ہلو ایرون اسلام علیکم ویڈیو آج ہم جس اورنمنٹل پلانٹ کی اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اکیلیفہ اس کو کوفر لیف پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو خلیفہ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے تو آج ہم اس کی کیر اور پاپکیشن کی اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں اس کی ریپورٹنگ بھی کریں گے اکیلیفہ کا جو پلانٹ ہے یہ مختلف کلرز میں آتا ہے جیسے کہ اورنج گرین یلو اور کریم میں اکیلیفہ کا جو پلانٹ ہے یہ یورپورو بی سی آئی فیملی سے بلانگ کرتا ہے جیسے کہ کروٹن ہو گئے وہ بھی یورپورو بی سی آئی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ بھی جو ہے ٹراپیکل ایریاس کے پلانٹ ہے یعنی ایسی ایریاس کے جہاں پر ہمیریٹی زیادہ ہو اور بارشی بھی زیادہ ہو اور وارم کلائمیٹ ہو اکیلیفہ یا خلیفہ کا جو پلانٹ ہے یہ ایورگرین شرب ہے اکیلیفہ یا خلیفہ کا جو پلانٹ ہے یہ ساؤت پیسیفک ٹراپیکل امریکہ سنٹرل اور ساؤت سلوریڈا میں پائے جاتا ہے اچھا اکیلیفہ کا جو پلانٹ ہے اس کی لیوز ہارڈ شیپ میں ہوتے ہیں اب اس کی پروپیگیشن کی اوپر بات کر دیتے ہیں تو اس کی پروپیگیشن آپ کٹنگ کی ترو کر سکتے ہیں کٹنگ آپ پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں پانی میں بھی یہ جڑے نگال دیتا ہے اور آپ چاہتے ہیں تو اس کو ڈائریک سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن سوائل ویلڈرین سوائل ہونی چاہیے اب اکیلیفہ بلانٹ کے کیر کی اوپر بات کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے سوائل ہمارے پاس آتی ہے اس کی لیے ویلڈرین سوائل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ ہم نے لیا ہے 48% گارڈن سوائل اور 48% ہم نے کارڈنگ لیا ہے اور 4% ہم نے وڈیش لیا ہے تاکہ اگر اس میں چھونٹیاں وحیرہ ہو تو وہ نہ ہو مٹی میں آپ وجہ ہوا چھونہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی لیے دوسرا آتا ہے سن لائٹ تو آپ اس کی لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر ڈائریک سن لائٹ پڑتی ہو اور ادروائز آپ اس کو پارشل شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں ہاف سن میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پارشل شیڈ یا ہاف سن میں رکھتے ہیں تو اس کی لیوز کی خوبصورتی اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی جتنا آپ اس کو ڈائریک لائٹ میں رکھتے ہیں تو اس سے لیوز کی خوبصورتی زیادہ ہو جاتی ہے وارٹرنگ کی بات کی جائیں تو آپ پورٹنگ ویکس آپ نے ویل ڈرین لینا ہے اور یہ ڈراک ٹالرینٹ ہوئی ہے یعنی یہ خوشک بھی ہو تو اچھی طریقے سے یہ اس کو ٹالریٹ کر لیتا ہے زیادہ پانی کی ریکوائرمنٹ بھی اس کو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو مائس رکھتے ہیں تو یہ پلانٹ تھوڑا سا اچھی طریقے سے گروت کرتا ہے اور پانی دیتے وقت یہ خیار رکھئے گا کہ آپ نے ایک بار پانی دی دیا تو خوش رنڈی کے ساتھ سوائل کو چیک کر لیں اگر وہ خوشک ہے تو آپ پانی لیں اگر خوشک نہ ہے تو آپ پانی نہ دیں اچھا اب ہم ایکالیفہ پلانٹ کی ریپورٹنگ کریں گے یہ آپ دیکھیں اس کی رینچ ہول سے جڑی نکلی ہے جب بھی آپ اس کی لیے پلانٹ چوز کریں تو ایسا پلانٹ چوز کریں جو اس کے ٹوائس ہو یعنی اس کی ہائٹ کے دگنے ہو تو اس کی لیے ہم نے ایک بڑا سا پورٹ چوز کیا ہے اس میں ہم اس کو لگائیں گے ادروائز آپ اس کو کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں گراؤنڈ کور کے طور پر اچھا اس کے لیے ہم نے یہ پورٹ سیلیکٹ کیا ہے ڈرینچ ہول ہم نے بالکل اوپن رکھا ہے اور جب بھی آپ پورٹ کو بنیں تو کوشش کریں کہ ایک انٹ جگہ جو ہے وہ خالی رکھیں تاکہ آپ کو پانی دینے میں اور فرٹیلائزر دینے میں آسانی ہو ادروائز ہم نے اس میں اتنا کمپوسٹ ایٹ کر دیا ہے کہ اس کو پورے سال تک کمپوسٹ کی ضرورت نہیں پڑیں گے تو ویڈیو میں ہماری مدد کریں گے سبحان اب اس پلانٹ کو اس پورٹ سے نکالیں گے تو پورٹ سے نکالنے کا طریقہ ہر ویڈیو میں آپ کو بتا دے ہوں کہ آپ نے نسری پورٹ کو جو ہے وہ توڑا سا پٹک نہ ہوگا اس میں سوائل لوس ہو جاتی ہے اور آدم کا پلانٹ جو ہے وہ روڈ باؤنس سمیتی نکل آتا ہے اچھا اس کی جو ایکسٹر جڑے ہیں یہ ہم کار دیں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور ریپورٹنگ جب بھی آپ کریں گے تو ایسے مہینے میں کریں جس میں بارشیں ہوں اچھا تو یہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو پلانٹ ہے وہ روڈ باؤنس سمیتی نکل چھکا ہے اور اس کی روٹ آپ دیکھ لیں کہ چھنی اچھی طریقے سے ڈیویلپ ہو گئی ہیں یہ روڈ باؤنس بھی ہو رہی تھی اور گرمیوں میں آپ اس پلانٹ کو ملکل بھی ریپورٹ نہ کریں جیسے کہ فل سن لائٹ میں آپ اس کو ریپورٹ کریں گے تو اس سے آپ کا پلانٹ توڑا سا سٹریس میں بھی چلا جاتا ہے اور جب بھی آپ نرسری سے پلانٹ پرچیس کریں تو اس کو کچھ دنے کے لیے اسی پورٹ میں اپنے گھر میں رکھ دے تاکہ وہ ایکلمٹائز ہو جائے آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ سیٹل ہو جائے اگر آپ ڈائریک ہی ریپورٹ کرتے ہیں آپ کے پلانٹ کو دوستے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پلانٹ سٹریس میں چلا جاتا ہے تو اچھی طریقے سے ہم نے چاروں طرف سے مٹی اس کو لگا دی ہے آپ پانی لگائیں گے اور یہ پانی جب ہم لگائیں گے تو یہ مٹی جو ہے بیٹھ جائیں گے تو اچھی طریقے سے ہم نے پانی لگا دیا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک کرے شیئر کرے کمینڈ کرے کسی بھی قسم کا سوا جائے گیا تو آپ کمینڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تب تک کیلئے مجھے اور سبحان کو دیجئے اجازہ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ